بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی غیر منقولہ جائدادوں کی قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں ایف بی آر کے مطابق قیمتیں بڑھانے کا مقصد ریال سٹیٹ سیکٹر سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے غیر منقولہ جائدادوں کی قیمتیں بڑھنے والے شہروں میں اسلامباد، کراچی، لاہور، راولپرنڈی، حیدراباد، رحیم یارحان، سرگودہ، گوادر، لڑکانہ اور دیگر شہر شامل ہیں ایف بی آر کے مطابق کراچی میں ہر اضافی سٹوری پر پچیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے یعنی جو اس کا ٹیکس ہوگا اس میں پچیس فیصد اور اس کی قیمت ہوگی اس میں پچیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اسلامباد کے سیکٹر ای سیون میں زمین کی قیمت اڑائی لاکھ روپے فی مربع گز جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے جبکہ سیکٹر ایف سکس میں زمین کی قیمت دو لاکھ روپے فی مربع گز جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ اسلامباد کے سیکٹر ایف سیون میں زمین کی قیمت جو ہے وہ ساڑھے تین لاکھ فی مربع گز جبکہ ای لیون میں زمین کی قیمت ایک لاکھ دس ہزار روپے فی مربع گز مقرر کر دی گئی ہے اسلامباد کے سیکٹر ایف ایٹ میں زمین کی قیمت دو لاکھ فی مربع گز مقرر کی گئی ہے اور اس کے علاوہ بلو ایریا میں جو کہ ایک بہت بڑا کمرشل ہب ہے اسلامباد کا اس میں دکان کی قیمت جو ہے وہ چھے لاکھ اسی ہزار چار سو بیس روپے فی مربع گز مقرر کی گئی ہے تو ناظرین یہ چند جو ہے وہ معلومات تھی یہ چند ایسے فیکٹس تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھے اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید بتائیں تو جو یہ جو اس کی قیمتیں زیادہ کی گئی ہیں اس میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی بنیادی طور پر دو تین وجوہات ہیں ایک تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ پر جو پراپرٹی کا ایک ڈی سی ریٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو مارکٹ کا ریٹ ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیریہ ٹاؤن میں پچاس لاکھ روپے پلارٹ کا حامل ہے یعنی پچاس لاکھ روپے اس کے پلارٹ کی ورث ہے اور وہ اس کو ٹرانسفر کروانے کے لیے جب وہ جاتا ہے تو اس کو اس پہ جو ایک سائز ڈیوٹی دینی پڑتی ہے جو اس کو اس پہ کیپٹل گین ٹیکس دینا پڑتا ہے یا ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے تو وہ جو اس کا ڈی سی ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے اب ڈیفینیٹلی اگر ڈی سی ریٹ بڑھ جائے گا یعنی جیسے ایف بی آر نے اس کا ریٹ زیادہ کر دیا اس کی قیمتیں بڑھا دیں تو جب ریٹ زیادہ ہوگا تو ایلٹی میٹلی ٹیکس زیادہ ہوگا تو حکومت کی جانب سے یہ قدم جو ہے وہ اس لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال کے پیش نظر ریل سٹیٹ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں آج بھی الحمدللہ لوگ بہت زیادہ فائدہ کمارے ہیں اور ریل سٹیٹ سیکٹر جو ہے بہت زبردست طریقے سے فلرش کر رہے ہیں اور باقی جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس وقت آپ اگر پاکستان کی معیشت کے انڈیکس دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جی وائد ایک ریل سٹیٹ سیکٹر ہے جس میں بہت زیادہ گروت اس وقت ہو رہی ہے تو گورنمنٹ نے سوچا کہ جس سیکٹر میں گروت ہو رہی ہے اس پر بھی کچھ اضافی ٹیکسز لگاتے ہیں اور اس حوالے سے ایف بی آر نے ایک بقاعدہ جو ہے وہ ایک سٹریٹیجی بنائی اور اس سٹریٹیجی کا مطابق جو ہے وہ اس کے ریٹس قیمتیں بڑھا دی گئیں جو زمین کی قیمتیں تھیں جو اس کو آپ سرکاری ریٹ کہہ لیں ڈی سی ریٹ کہہ لیں یا باقی جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں اب اس صورتحال کے پیش نظر جو ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی جو اس کی ویلویشن ہے جو ری ویلویشن ہے یہ بیسیکلی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی یعنی یہ جو ابھی گورنمنٹ شال رہی ہے تو اس میں چونکہ ٹیکسز کا یا ریونیو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے گئے تھے تو اس میں ایک یہ چیز بھی شامل تھی کہ اب جو ہے وہ جو ڈی سی ریٹ ہے اور مارکٹ ریٹ ہے اس میں جو گیپ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے گا اور ممکن ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ گیپ بلکل مارکٹ ریٹ کے مطابق لے کے آیا جائے تو اس حوالے سے آپ کو بتانا یہ ضروری تھا کہ جو اب آپ کی جو پراپٹیز ہیں جو مختلف شہروں میں جو چالیس شہر جن کا ذکر کیا گیا ان شہروں میں جو پراپٹیز ہیں آپ کی ان کی ویلویشن جو ہے وہ ری ویلویٹ کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو اب آپ اس پہ ٹیکس دیں گے ٹرانسفر کے وقت یا جو ٹیکسز دیں گے آپ جو باقی سرکاری ٹیکسز ہیں یعنی انویل ٹیکسز ہیں پراپٹی ٹیکسز ہیں تو وہ آپ جو اس کی ویلویشن ہوگی اس کے مطابقی دیں گے تو یہ حکومت کی جانب سے ایک ٹیکسز کی مزید کلیکشن کے لیے قدم اٹھایا گیا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ غیر منکولہ گریلو کمرشل جائدادوں اور فلیٹس پر کیپٹل ویلو ٹیکسز کا دائرہ کار اکیس سے چالیس شہروں تک بڑھائے گیا یعنی پہلے یہ اکیس شہر تھے اب یہ چالیس کر دی گئے کیپٹل ویلو ٹیکس کی تشریص اور وصولی کے لیے غیر منکولہ جائداد کی مالیت میں بھی پچیس سے ایک سو دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے یعنی پچیس فیصد سے لے کے تقریباً ایک سو دس فیصد اس کا جو ایوریج نکلے گی اس کے مطابق یہ اضافہ کیا گیا ہے آپ کی طلاع کے لیے بتا دوں کہ جو شہر اس میں شامل ہیں ان کی چیدہ چیدہ کا ذکر کر لیتے ہیں سب سے پہلے جن شہروں کے لیے نئی ویلویشن جاری کی گئی ہے ان میں اسلامباد، راولپنڈی، ابتاباد، اٹک، بہاولپور، چکوال، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، فیصلہ باد، گوٹکی، گجرہ والا، گجرات، گوادر، حافظہ باد، حیدراباد، جنگ، جیلم اور منڈی باہدین ہے اس میں شامل ہے اور اس کے علاوہ اس میں منسیرہ بھی شامل کیا گیا ہے اس میں شامل ہیں تو یہ جو ایک لمبی فہریست آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ان تمام شیئروں میں جو پراپرٹی کی ویلویشن ہے وہ دوبارہ کی گئی ہے ایف بی آر کی جانب سے جو اس کی جو نئی قیمتیں جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہیں اس کی ایک لمبی فہریست ہے وہ اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیں گے تو اس کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی ایک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا اور جو ٹرانسورز ہوتی ہیں یا ایک سائز ڈیوٹی ہوتی ہے سٹارم ڈیوٹی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ جو کیپٹل گین ٹیکس ہوتا ہے یا جو ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے تو اس کی مد کو اس کی قیمت کو بڑھانا ہے تو یہ آج ایک اہم خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے لئے معلومات فائدہ مند ثابت ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ اسی طرح معلومات کی فراہمی کا جو تسلسل ہے اس کو برکلان ہوتا جا سکتے ہیں رمیسی وقت کو اجازت دیئے اللہ حافظ